اسلام علیکم آج کا یہ دوسرا پیغام جو ہے میرا ان میرے تمام بھائیوں کے لیے ہے جو کہ بارہ ربی الول کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں ہم بارہ ربی الول کس طرح منا رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ گلی محلوں میں جاتے ہیں گلی محلوں میں دیکھیں لوگ گلیاں سجا رہے ہیں پہاڑیاں بنا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن ان سب میں دیکھیں سب سے پہلے ہی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا گلیوں محلوں میں پہاڑیاں بنا رہے ہیں گلیاں سجا رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ نماز تھی وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں پوری پوری رات گلیاں سجانے میں لگا رہے ہیں لیکن صبح و فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بھئی ہمیں سوچنا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم بارہ ریبی لول کس لیے منا رہے ہیں کس کی یاد میں منا رہے ہیں جس کی یاد میں منا رہے ہیں اس کا پیغام کیا ہے ہمارے لئے کیا ہم اس کے پیغام کو بھی مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں یہ ساری سیکنڈری چیزیں ہیں جو پرائمری اور امپورٹنٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے گلیاں سجا رہے ہیں راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور لوگوں کو گزرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں اگر کسی پیشنٹ نے کسی مریض نے جانا ہو کہیں کہیں دور جانا ہو کہیں وہاں سے گزر کے جانا ہو کوئی اور راستہ آویلیبل نہ ہو پیرلل پاتھ نہ ہو اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلا کیا تو ان تعلیمات پر زیادہ زور دیا ہے زیادہ فوکس کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کا نقصان بھی اس کا عذاب بھی سب سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے کسی کو تکلیف دی ہے کسی کا نقصان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا وہ بندہ ہی معاف کرے گا تو آپ کو معافی ملے گی تو خدارہ یہ دیکھا کریں ہم گلیاں سجا رہے ہوتے ہیں گلیاں بند کی ہوتی ہیں وہاں گزرنے کا راستہ بند ہوتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات شام کو آپ دیکھیں لوگ سپیشلی اس مقصد کے لیے تیار ہو کر عورتیں مرد وہاں پر تھوڑی سی گزرنے کے لیے جگہ ہوتی ہے اور وہاں پر سارے کے سارے مرد اور عورتیں آپس میں مکس اپ ہو کے گزر رہے ہوتے ہیں کیا آئیے پھر جس مٹی سے انگٹوں سے اللہ معاف کرے نعوذ باللہ خانہ کعبہ بنا دیتے ہیں لوگ گلیوں میں اور اسی مٹی کو پھر توڑ دیا جاتا ہے پھینک دیا جاتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں بعد میں وہ مٹی گرتی جا گے اور وہ سیمپل بنا دیا جاتے ہیں مسجد نبوی کے اور پھر خانہ کعبہ کے تو یہ بے حرمتی ہے یہ بارہ ربی الول ملاد بنانا نہیں ہے ملاد بنانا کیا ہے ملاد بنانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دوسروں تک پہنچائی جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات دوسروں تک پہنچائی جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں تک پہنچائی جائیں نات خانی کی جائیں دروش شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ پڑا جائیں اپنے دیئے گئے رزق میں سے لوگوں کو بانٹو گریبوں میں بانٹو یہ ساری تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہ ملاد ہے آپ کا یہ آپ سارا سال ملاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس دن سے اگر نسبت ہے تو آپ اس دن کو زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کی بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچائیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حقوقوں کا خیال کیا ہے اپنے ہمسائیوں کے حقوق کا خیال کیا ہے یہاں پر گلیاں سجائی جا رہی ہوتی ہیں دڑا دڑ پیسے لگائے جا رہے ہوتے ہیں اور شام کو عورتیں مرد بچے بچیاں لڑکیاں ساری کی ساری وہاں پر گزرنے کی جگہ تک نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے وہ گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں خدا رہا ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور سوچیں کہ کیا یہ ہم ملاد جو منا رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے منا رہے ہیں کیا انہوں نے یہ ترہیمات ہمیں دی ہیں اور پھر ہم نے ناتیں لگانی ہوتی ہیں اور اتنا سپیکر چلانا ہوتا ہے کہ دس گلیوں تک بھی آواز جائے اگر کوئی مریض ہے رات کو ہم نے ساری رات چلانا ہے ڈول بجانا ہے سارے معاملات آپ اپنی ذات تک محدود رکھیں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترلیمات ہیں اگر ہم وہ نہیں مان رہے تو خدا رہا اپنا ملاد بنانا اس کو تھوڑا سوچیں کہ کیا یہ درست ہے یہاں غلط ہیں اور یہ میرا ان بھائیوں کے نام سپیشلی پیغام ہے جو کہ گلیوں کو بند کر دیتے ہیں اور گلیاں سجا رہے ہوتے ہیں خدا رہا گلیاں بھی سجائیں سارا کچھ کریں لیکن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترلیمات تاکہ کسی کو وہاں سے گزرنے میں تقلیف نہ اور راستے نہ بند کیے جائیں تو اس طرح کی چیزوں کا خصوصی خیال کیا جائے تو اور ملاد سب سے زیادہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو مقبول عمل ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کی مقبولیت میں شک ہی نہیں ہے آپ جس طرح بھی جس حالت میں بھی وہ عمل کریں گے وہ عبادت کریں گے وہ آپ کی قابل قبول ہے وہ ہے درود شریف تو درود شریف اگر آپ بارہ روی بلو سچ میں منانا جاتے ہیں عقیدت سے منانا جاتے ہیں تو درود شریف زیادہ سے زیادہ درود شریف کیا ہے درود شریف ایک چابی ہے جس سے آپ کی دل پر آپ کے دماغ پر آپ کی نظروں پر جو پردے گر گئے ہیں اس دنیا داری کے وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ اٹھاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھاتا ہے لیکن کب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے ہیں تو ملاد منانا ہے تو میرے بھائیوں سم سے خوبصورت ترین عمل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا جائے درود کے ساتھ سلام کا بھی ذکر ہے درود و سلام پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بارہ بی لیول کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں ناتخان نہیں کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناختم ہونے والی خصوصیات جو ہیں ان کا ذکر کریں انگنت خصوصیات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلف کی بات کریں تو کیا کمال ہے یہ ملاد بنانا تو جس طرح ہم ملاد بناتے ہیں اس کا comparison کریں کہ کیا ہم ملاد صحیح بنا رہے ہیں یا غلط بنا رہے ہیں خدا رہا ان چیزوں کی طرف توجہ کریں ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا دکھا رہے ہیں اور یقین کریں یہ ابھی تو ہم ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ عقیدت سے گلیاں سجا رہے ہیں یا پہاڑیاں بنا رہے ہیں گلیوں میں آنے والی نسل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس سوچ کو پتہ نہیں کہاں کا کہاں لے کے جا رہی ہے دس سال بعد بیس سال بعد پچاس سال بعد کیا یہ ساری چیزیں ایسے ہی بنائی جا رہی ہیں نہیں اس میں بے تہاشا چیزوں کا اضافہ ہو چکا ہوگا اور وہ اضافہ ہو چکا ہوگا کہ جو آپ کے اور میرے ابھی ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے جو وہ چیزیں شامل ہو جائیں گی اس میں تو خدا رہا ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگے فردر جو ہماری جنریشن ہے اس کو کدھر لے کے جا رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں اللہ حافظ شکریہ